بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹے بیانیاں اور پروپیگنٹے کے باوجود فوج فیر سیاسی رہنے کے پیسے پر ثابت قدم رہے گی آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاک فوج نے مزیریا اسکری سفارتکاری عالمی تعلقات میں توازن قائم کرنا ہے صدر مملکت اور وزیراعظم سے آرمی چیف آج الویدائی ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی شہباز شریف جورنل کمرچاوید باجفہ کے احزاز میں زیافت دیں گے جورنل کمرچاوید باجفہ بطور آرمی چیف چھ سالہ مدد پوری کرنے کے بعد کل ریٹائر ہو جائیں گے چیرمن پیٹرہ عمران خان نے اہم مشابرتی اجلاس آج زمان پارک میں بلالیا پنجاب اور خیبر پختون فائل سنڈیو سے اسٹیفی دینے سے متعلق وار ہوگا عمران خان سینئر رہنما کے بعد پارلیمانی پارچوں سے بھی مشابرت کریں گے مسلم لیگ نون کا وزیرعالہ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد لانے سے گریس حمزہ شہباز کی زیرس عدالت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تل عدم اعتماد کوئی طور پر نال آنے کے آپشن پر وار کیا جائے گا وزیرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کی تجویز بھی زیر قور آئے گی اسلامباد میں احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ان ستادے دہشتگردی میں عمران خان کی عبوری زمانت میں نو دیسمبر تک توسیع وکیل بابر آوان نے عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی عدالت نے سوال کیا کہ عمران خان راول پنگی جلسے میں موجود تھے تو عدالت کیوں نہیں آئے بابر آوان بولے عمران خان کے ہیلیکاپٹر کو لینڈنگ کی اجازت نہیں مل سکی وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورنمنٹ میامیر ہسپتال کا اچانک دورہ پرویز الہی بغیر پروٹوکول ہسپتال پہنچے انتظامیاں بھی لاعلم ایم ایس پی وزیر اعلیٰ کی آمد کے بعد ہسپتال پہنچے پرویز الہی کا ہسپتال کے مختلف وارٹس کا ویزٹ ہسپتال میں مریضوں کو فراہمتی بھی سہورتوں کا بھی چائزہ لیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے حضرت میامیر کے مزار پر بھی حاصلی تھی اے ون ٹی وی سے کل وقت اتنا ہی مزید باہ حبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر